اچھا بھئی آج کے سبق میں کچھ ترکیب کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں ترکیب میں آپ کو خوش اور گہرائی میں لے جاؤں شاید میں نے پہلے ذکر کی ہو یہ بات یا نہیں یاد نہیں تو اور گہرائی میں لے جاتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور نہایت قیمتی بات کہ ظرف مستقر کو ظرف مستقر کیوں کہتے ہیں اسے یہ نام کیوں دیا گیا شاید اس کی وجہ میں نے پہلے بھی ذکر کی ہو لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا تو آپ طلبہ کی برکت سے دس پندرہ سال بعد حوالہ مل گیا کہ اس کو ظرف مستقر کو ظرف مستقر کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی آج میں بیان کروں گا تو سب سے پہلے کچھ ترقیبیں کر لیجئے بھئی کاپی لے لیں لکھئے بھئی زید جی ترقیب کیجئے بھئی شاوش زیدن مرفو لفظن مبتدہ یہ ہے مبتدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ آسان لفظوں میں جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے وہ کیا ہے وہ خبر ہے بھئی تو یہاں ترجمے پہ آپ غور کر لیا کریں یاد رکھئے کبھی ترجمے سے آپ کو ترقیب کا اندازہ ہوگا اور کبھی ترقیب سے ترجمے کا پتہ چلے گا تو کبھی ترجمے سے ترقیب کا پتہ چلتا ہے اور کبھی ترقیب سے ترجمے کا پتہ چلتا ہے بعض جگہ ترقیب کے بدلنے سے ترجمہ مختلف ہوتا ہے وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ترقیب کریں تو دمانا درست رہتا ہے اور بعض جگہ ترجمے پہ آپ غور کرتے ہیں آپ کو فورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہ ہے مبتدہ اور یہ بات کی جا رہی ہے یہ ہے خبر جی تو ترقیب کیجئے زیدن مرفو لفظن مبتدہ یزربو فیل بفاعل ہوا زمیر مرفو محلن فاعل جو لوٹ رہی ہے ہاں اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن فاعل جو لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف یہ آپ نے رابط دے دیا عائد بتلا دیا جو چیز ربط دے رہی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ اشیب جملہ کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری ہے بھئی تو یہ ہوا زمیر زید کو راجے اور یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ زمیر اور مرجع میں مطابقت ہونی چاہیے بھئی ہوا زمیر بھی مفرد مذکر ہے اور زید بھی کیا ہے مفرد مذکر بھئی عامران منصوب لفظن مفعول بھی فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبر ہوا زید مختلف ہاں فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدا کے لیے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ہوئے آپ روانی سے پڑھ دیجئے زیدن یزرب عامران زیدن کے آخر میں نون ہے اور یزربو کے شروع میں یا اور یا حروف یرمیلونہ میں سے ہے اور یہ حروف یرمیلونہ سے پہلے نون ساکین آجائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں ادغام لازم تو زیدن کے آخر میں تنوین والا نون ساکین اس کو بھی یا سے بدل کر یا میں ادغام کیا تو زیدن یزربو عامران ترجمہ کیجئے زید عامر کی پیٹائی کرے گا یا زید عامر کی پیٹائی کر رہا ہے حال والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل والا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے البتہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا صورت سمجھ میں آگئے اور وہ موقع محل کے مطابق کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اس کے مطابق ترجمہ کیا جائے گا تو زیدن یزربو عامران زید عامر کی پیٹائی کر رہا ہے اور اب مجھے بتائیے یزریبو یزریبو یہ فعل مزارے ہے اور فعل مزارے کا عراب آپ نے پڑھا ہے کبھی مرفو ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے تو یزریبو مرفو ہے کس وجہ سے مرفو ہے ہاں شابش یہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی اس لئے مرفو ہے تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفو ہے نہیں بھئی خبر ہونے کی بنا پر یزریبو نی مرفو پورا جملہ فعل اپنے فائل سے اور مفہول سے مل کر جملہ بنا پھر یہ پورا جملہ محلن کیا ہے مرفو ہے تو یزریبو عمرن پورا جملہ اور جملہ مبنیات میں سے ہے اس کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ محلن مرفو ہوا بھئی محلن مرفو ہوا تو یزریبو میں یہ کبھی نہ کہیے گا کہ یہ خبر ہونے کی بنا پر مرفو ہے خبر صرف یزریبو فعل نہیں ہے بلکہ اپنے فائل مفہول وغیرہ ساری چیزوں سے جڑ کر جملہ بنا اور پھر یہ خبر بنا بھئی دوسری ترکیب کیجئے اگلی ترکیب سے اور وضاحت ہو جائے گی اس بات کی زیدن زیدن لن یزریبا عمرن لن یزریبا عمرن تو ترکیب کیا ہوگی زیدن مرفو لفظن متدہ لن ناصبہ اور زیدن یزریبا فیل با فائل اور یہ منصوب لفظن ہے بیلن ناصبہ کی وجہ سے اور عمرن منصوب لفظن مفہول بھی اور یزریبو کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے مبتدہ کی طرف تو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا زیدن لن یزریبا عمرن زید کبھی بھی عمر کی پٹائی نہیں کرے گا آپ جانتے ہیں بیلن ناصبہ کیا کرتا ہے معنی کو منفی کر دیتا ہے اور اس کو مزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے تو معنی ہوگا زیدن لن یزریبا عمرن زید ہرگز عمر کی پٹائی نہیں کرے گا دیکھا دیکھا اب اور وضاحت ہو گئی اگر ماقبل والے جملے میں آپ یہ کہتے کہ یزریبو مرفو ہے خبر ہونے کی بنا پر تو پھر یہاں لن یزریبا کو دیکھ لیں خبر تو یہ بھی بن رہا ہے لیکن اب اشکال ہوگا یہ تو منصوب ہے اور خبر تو کیا ہوتی ہے مرفو تو جواب میں پہلے دے چکا کہ بھئی خبر صرف یزریبا کا فیل خبر نہیں ہے بلکہ پورا جملہ خبر ہے تو یہاں لن یزریبا یہ فیل تو منصوب ہے لن ناصبہ کی وجہ سے لیکن پورا جملہ لن یزریبا عمران یہ فیل اپنے فائل اور مفہول بھی تھی مل کر پورا جملہ ہوا اور پورا جملہ محلن کیا ہے مرفو ہے بات سمجھ میں آگئے تو اگر یہ پچھلے جملے میں زیدن یزریبو عمران اگر یزریبو خبر ہونے کی بنا پر مرفو ہوتا تو پھر لن یزریبا اس میں تو یزریبا پر نصب بھی آ رہا ہے اور اس کے خبر بھی بن رہا ہے پھر تو دو اعراب آتے ایک جیسے حالانکہ دو اعراب تو ہو ہی دو عامل تو بن ہی نہیں سکتے اچھیز میں تو اشکال ہونا تھا تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ ایک اعراب فیل کا ہوتا ہے ایک اعراب پورے جملے کا ہوتا ہے فیل جب خبر بنتا ہے تو وہ اکیلا خبر نہیں بن رہا بلکہ اپنے فائل مفہول متعلقات وغیرہ سب سے جڑ کر پورا جملہ ہو کر پھر کیا بنتا ہے خبر بنتا ہے تو اس وجہ سے پورے جملے کا اعراب محلن مرفو ہے بھئی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی آپ ایک اور ترکیب کیجئے بھئی اب آپ کو گہرائی میں لے جائیں ترکیب میں بھئی شاید مجھے یاد نہیں پتہ نہیں آپ کو یہ بات پہلے آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے یا نہیں کی اگر پہلے بھی ذکر کی ہے تو کوئی حرش نہیں اور دوبارہ اس کا تقرار ہو جائے گا اور اذا تقررہ تقررہ بھئی جب بار بار ایک چیز کا تقرار ہوتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے جی ترکیب کیجئے زیدن فدار زیدن فدار کیا ترکیب ہوگی زیدن مرفو لفظن مبتدہ فی جار اداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت یا ثابتہ کے ساتھ ثابت مرفو لفظن سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے جو مبتدہ کی طرف کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے اگر یہ انہ کی خبر ہوتی تو انہ کی خبر کو انہ کے اگر یہ کانہ کی خبر ہوتی تو کانہ کی خبر کو کانہ کے اسم سے جوڑتے ہیں تو ضمیریں اس کی طرف لوٹتیں تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدہ کی طرف اسم فائل اپنے فائل اور متعلق ثابت سیغہ اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا زید انفدداری زید گھر میں ہے اب یاد رکھئے یہ جو ہم نے کہا کہ یہ فیددار متعلق ہوا کس سے ثابت ان سے یاد رکھئے یہ طلبہ کی آسانی کیلئے یوں کہا جاتا ہے ورنہ در حقیقت یہاں کوئی ثابت نہیں ثابت تھا ثابت تھا اور وہ ثابت جا چکا اس کی جگہ اس جار مجرور یعنی ظرف نے پکڑ لی تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں تو اب یہاں یہ جو ہم کہتے ہیں جار مجرور ملک متعلق ہوا ثابت سے نہیں کوئی ثابت نہیں ثابت جا چکا اور اس کی جگہ کس نے پکڑ لی اس فیددار ظرف نے اس کی جگہ پکڑ لی اور یاد رکھئے جب اس ظرف نے اس کی جگہ پکڑی تو جو جو عمل ثابت کر رہا تھا وہ سارے عمل اب یہ فیددار یہ ظرف کر رہا ہے ثابت کیا کیا عمل کر رہا تھا ثابت ایک فائل کو رفع دے رہا تھا اب وہ جو ثابت تو چلا گیا لیکن اس کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اب اس کے اندر عامل یہ فیددار ظرف ہوگا اور وہ ضمیر اب اس فیددار میں آ کر چھپ گئی سورة سمجھ میں آگی ثابت ان والے سارے عمل اب کون کرے گا فیددار اگر فرض کریں کوئی ایسی ترقیب ہوتی کہ ثابت آگے نصب بھی کسی کو دے رہا ہوتا اس کے ساتھ کوئی اور جار مجرور بھی متعلق ہوتا تو وہ سارے کام اب کس نے سنبھال لیے اس فیددار نے یہ جو ضرف مستقر ہے یہ جو اس کی جگہ پر آ گیا اس کا نام کیا ہے ضرف مستقر ہے یہ اب وہ سارے کام کر رہا ہے جو ثابت ان کر رہا تھا اور ثابت ان کیا کر رہا تھا یہاں پر تو صرف ہوا زمیر کو رفع کون دے رہا یہ فیددار یہ ضرف دے رہا ہے وہ ضمیر اس کے اندر چھپ گئی اور یہ ضرف کیا ہے ضرف مستقر کہلاتا ہے مستقر تو آج تک میرے ذہن میں اشکال تھا کہیں سے حوالہ نہیں مل رہا تھا کہ یہ ضرف مستقر کہتے ضرف مستقر کیوں جگہ قرار پکڑ لیا ہے یہ فیددار نے ثابت ان کی جگہ کیا کیا ہے قرار پکڑ لیا ہے اس لئے یہ کیا کہلاتا ہے ضرف مستقر ثابت ان تھا وہ چلا گیا اس کی جگہ کون آگیا فیددار تو فیددار نے اس کی جگہ پکڑ لی لہذا اب یہ کیا کہلاتا ہے ضرف مستقر یہ وجہ ذکر کی جاتی تھی لیکن اس سے میری تسلی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اگر یہ اس کی جگہ قرار پکڑ نے والا ہے تو پھر یہ تو مستقر ہونا چاہیے تھا اس میں فائل کا سیغہ قرار پکڑ نے والا مستقر تو جس کی جگہ پر قرار پکڑ جائے اور وہ تو ثابت تھا وہ تو چلا گیا اور یہ تو کیا ہے مستقر ہے یہ تو اس کی جگہ پر قرار پکڑ نے والا ہے تو اس میں فائل کھونا چاہیے یوں کہنا چاہیے یہ فدار ذرف مستقر ہے لیکن جس سے بھی سنا ہمیشہ مستقر سنا ذرف مستقر اس میں مفرول کا سیغہ سنا تو بھارا دل میں ایک اشکال تھا شبہ تھا تسلی نہیں ہوتی تھی الحمدللہ آپ طلبہ کی برکت سے چند دن پہلے اس کا حوالہ بھی مل گیا بھئی دیرایا کے اندر دیرایا ہدایت ناو کی عربی شرعہ ہے اور اس کے اندر جہاں جہاں مبتدہ خبر کی بحث ہے وہاں آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا بھئی کہ ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں اور یہ جو وجہ میں نے ذکر کی کہ یہاں اب کوئی ثابت نہیں اب ہوا ضمیر کہاں چھپ گئی ہے دار کے اندر آپ دیکھو آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں یاد رکھ رکھ وجہ یہ ملی کہ ظرف مستقر یہ مستقر اس میں مفعول کا صیغہ ہے انہی جس کی وجہ سے شبہ پیدا ہو رہا تھا بلکہ اس میں ظرف ہے آپ جانتے ہیں سلاسی مزید فی جو اس میں مفعول کا وزن ہوتا ہے وہ ہی اس میں ظرف کا بھی ہوتا ہے اکرام اکرام اس میں مفعول کیا آیا فہوا مکرمانی تو دیکھا اس میں مفعول کا جو وزن وہی اس میں ظرف کا بھی اسی طرح اور دیکھ لیجئے مکرم اس میں مفعول ہے مستقر مفعول اس میں مفعول مفعول اسی طرح اس میں مفعول مستقر آتا ہے تو ظرف بھی کیا ہے مستقر تو یہ جو ظرف مستقر ہے یہ مستقر اس میں ظرف کا سیغہ ہے اب کیا معنی ہوا قرار پکڑنے کی جگہ یہ فدار قرار پکڑنے کی جگہ ہے کیس چیز کی ہوا ضمیر کی ہوا ضمیر نے اس کے اندر کیا کیا قرار پکڑ لیا یا نہیں یہ قرار پکڑنے کی جگہ ثابت ان کے اندر ہوا ضمیر تھی ثابت ان تو ختم ہوا اس ہوا ضمیر نے کہا قرار پکڑا فدار میں تو یہ فدار کیا ہے اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے اب وجہ سمجھ میں آئی ظرف مستقر کو مستقر کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس ضمیر کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے بھئی یاد رکھئے جب اس ضرف نے اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیا تو اب یہ سارے وہ کام کرے گا جو اس کا عامل کر رہا تھا ایک اور مثال لکھے اسے اور وضاحت ہو جائے گی زید فدار بالعفا زید فدار بالعفا بالعفا با الف لام عین فاد الف بالعفا سورت سمجھ میں آگئے عفا کسے کہتے ہیں لاتھی کو زید فدار زید گھر میں ہے بالعفا لاتھی کے ساتھ زید گھر میں ہے لین اس کے بعد لاتھی بھی ہے اب ترکیب دیکھئے بھئی ترکیب غور توجہ سے سمجھ لیں زید مرفوع لفظان مبتدہ فی جار ادار مجرور لفظان کیونکہ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابت ان سے یہ سمجھا ثابت ان سے اسی طرح کرتے ہیں نا طلبہ کو سمجھانے کیلئے ثابت ان نکالتے ہیں ثابت ان سیغ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل اس کا فائل جو کس کو راجے مبتدہ کی طرف راجے ہے آگے با جار مجرور کونسا مجرور مجرور تقدیرا تقدیرا کیوں کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے تو با جار کی وجہ سے مجرور ہے اور تقدیرا کیونکہ آخر میں الف مقصورہ ہے اور اس میں مقصور کا عراب تین وں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو عراب مجرور تقدیرا با جار کے لئے جار اپنے مجرور سے مل کر یاد رکھ یہ بھی متعلق ہوئے اسی ثابت سے یہ بھی متعلق ہوئے اسی ثابت سے متعلق ہوئے یہ کوئی الگ خبر نہیں ہے یہ بھی اسی کے ساتھ مزالک ہو رہے ہیں تو گویا ثابت ہوا ضمیر کو رفع بھی دے رہا ہے اور نیز فیدار میں بھی وہ عمل کر رہا تھا جو متعلق ہوتا ہے یہ اس کا معمول ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوئے معلوم ہوئے اس کے اندر بھی وہ عامل ہے اور پھر کیا ہوا وہ ثابت چلا گیا اس کی جگہ کس نے قرار پکڑا اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فیدار نے کس نے پکڑی فیدار تو فیدار کیا سارے عمل کون کر رہا ہے جو ثابت ان کر رہا تھا فیدار کر رہا تھا سورة سمجھ میں آگئے اور بالعاصہ پہلے ثابت ان سے متعلق تھا اب اس کی جگہ کس نے پکڑ لی فیدار نے تو بالعاصہ اب متعلق ہو گیا فیدار سے کس متعلق ہو گیا وہ سارے عمل جو عمل کر رہا تھا وہ سارے اب یہ کر گا تو یہ بالعاصہ کس سے متعلق فیدار گویا فیدار اس کے اندر عامل ہوا سورة سمجھ میں آگئے اب مجھے بتائیے مجھے بتائیے فیدار یہ ظرف مستقر ہے یا ظرف لغو ہے یہ ظاہر سی بات ہے یہ ظرف مستقر ہے ظرف مستقر کسے کہتے تھے جس کا عامل محضوف ہوتا تھا اور ظرف لغو کسے کہتے ہیں جس کا عامل لفظوں میں ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں ظرف لغو تو یہ فیدار کیا ہے ظرف مستقر اور بالعفہ یہ کیا ہے یہ شاہ باش دیکھا یہ ظرف لغو ہے کیونکہ اس کا متعلق فیدار مذکور ہے ورنہ تو اسی ثابت سے فیدار بھی متعلق تھا اور اسی ثابت سے بالعصہ بھی متعلق اور ثابت تو ختم محضوف لہذا فیدار کو بھی کہنا چاہیے ظرف مستقر اور بالعصہ کو بھی کہنا چاہیے ظرف مستقر حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں فیدار تو ظرف مستقر ہے لیکن بالعصہ ظرف ثابت جیسے فیدار کیلئے حضف ہے بالعصہ کیلئے بھی حضف ہے یا نہیں تو اس کو بھی ظرف مستقر کہنا چاہیے لیکن نہیں اس کو ظرف مستقر کوئی بھی نہیں کہتا اب یہ میری تقریر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ اب اشکال نہیں آئے گا دیکھو فیدار تو ظرف مستقر ہے اب مطالق ہے کیسے جب مطالق ہے فیدار سے تو اس کا متعلق محضوف ہے یا مذکور ہے جب مذکور ہے تو یہ ظرف لغ ہوا کہ مستقر ہوا تو یہ ظرف لغ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اب جب یہ تقریر کریں گے دیکھو اشکال ہی ختم ہو گیا فیدار ہے ظرف مستقر اور بلعصہ ہے ظرف لغ ورنہ عام طالب اللہم کے سامنے آپ تقریر کریں گے بلعصہ کا بھی تو عامل محضوف ہے اس کو بھی کیا کہو ظرف مستقر حالانکہ یہ ظرف مستقر نہیں ہے بھئی اس نے اپنے عامل کی جگہ قرار نہیں پکڑا تو جو اپنے عامل اندر اس ضمیر نے قرار پکڑ لیا یہ اس ضمیر کے قرار پکڑ جگہ ہے بات اب اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب مجھے یہ بتاؤ زید سدار بالعاف زید اس گھر میں ہے لاتھی کے ساتھ مجھے مضمون جملہ نکال کر دکھاؤ مضمون جملہ کیا ہے یہاں مضمون جملہ کہتے ہیں جو چیز بیان کی جا رہی ہو خبر میں اس کو کیا کہتے ہیں مضمون جملہ بھئی کیا بیان کیا جا رہا ہے ہاں شابش ثبوت زید فدار بالعصہ بیان کیا جا رہا ہے ثبوت زید فدار بالعصہ بیان کیا جا دیکھا اب مفرد ونا دیا آپ نے اور اور جملہ اور مضمون جملہ اور نکال کے دکھائیے قام زید قام زید میں نے بتلایا تھا مضمون جملہ کس طرح نکالتے ہیں مسند کا مسدر بنا لو اور اس کی اضافت کر دو مسند علیہ کی طرف قام زید مسند کون قام اس کا مسدر بناو قیام قیام اور مسند علیہ کون فائل ہوتا ہے جملہ فیلیہ میں یا نائف فائل تو وہ زید ہے تو اس قیام کی اضافت کر دو کس کی طرف زید کی طرف تو قام زید مضمون جملہ کیا ہے قیام زید یعنی اس میں قیام زید بیان ہو رہا ہے یوں کہیں گے سورة سمجھ میں آگئے اور بنائیے زید زارب عمر مصند علیہ کون زید اور مصند کون زارب عمر زارب ہے یعنی اس کا مصدر بناو زارب کا مصدر زرب اس زرب کی اضافت کر دو زید کی طرف زرب زید زرب زید اور آگے عمران کون ہے مفہول ہے اس مفہول کے طور پہ ذکر کر دو زرب زید عمران ذکر ہو رہا ہے زید کا عمر کی پیٹائی کر نا کوئی آپ سے پوچھے زید زارب عمر اس جملے کا مضمون جملہ کیا ہے یا یوں کہو اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے آپ کہیں زرب زید عمر یعنی زید اردو میں یوں کہو زید کا عمر کی پیٹائی کرنا یہ بیان ہو رہا ہے اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض وقت کوئی لفظ مراد ہوتا ہے بعض جگہ پر کیا مراد ہوتا ہے کوئی لفظ مراد ہوتا ہے اور وہ پھر عالم کے درجے میں ہے معارفہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا پھر ترجمہ نہیں کیا جاتا مثلا میں کہتا ہوں ترجمہ کریں ترجمہ 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 نہیں کر رہے معلوم ہوا زربہ عالم ہے اس وقت اور یہ نام ہے اسم ہے فیل ہے ہی نہیں مبتدا ہے اور فیل کیا ہے اس کی خبر ہے تو آپ خود ہر جگہ غور کر سکتے ہیں جہاں پر بھی کسی لفظ کا ترجمہ آپ نہیں کرتے سمجھ یہاں لفظ مراد ہے اور عالم کے درجے میں ہے اور جہاں لفظ مراد ہو اس کا اعراب تقدیرا بتلائیں گے اس کا اعراب کیسے بتلائیں گے تقدیرا بتلائیں گے مثلا مرفوع تقدیرا ہے یا منصوب تقدیرا ہے یا مجرور جو بھی جیسے زربہ فعل تو زربہ مرفوع زن خبر مبتدہ خبر مل کا جمعہ جس میں خبر ہوا اسی طرح ایک اعراب حکائی ہوتا ہے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں حکایت کہتے ہیں واقعہ کو کہانی کو قصے کو تو حکایت یعنی کسی جگہ ایک لفظ آیا تھا اور اس پر جو اعراب تھا آپ اپنے جملے میں اس لفظ کو بیعین ہی اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں اسی اعراب کے ساتھ جیسا اس واقعے میں تھا تو سورة سمجھ میں آز اسی طرح ذکر کر دیتے ہیں تو یہ اعراب حکائی ہوا اور اعراب حکائی اس میں بھی اعراب تقدیری بتلاتے ہیں مثلا ایک جگہ اللہ سایا تھا ذربن ذربن تو مثلا اب آگے شارح آپ کو بتلاتا ہے وَذَرْبَن مَسْدَرُن کہنا چاہئے تھا ذربن مَسْدَرُن کیونکہ مبتدہ ہے لیکن وہی شکل لیا اسی سورت میں جیسے وہاں حکائیت میں آیا تھا اور وہاں ذربن کیا تھا منصوب تو ذربن مَسْدَرُن کیسے اعراب بتائیں گے اس کا اعراب حکائی اعراب حکائی کے ساتھ تو منصوب ہے ذربن آپ تلفز کر رہے ہیں یا نہیں تو منصوب لفظن بے اعراب حکائی یہ تو اعراب حکائی ہوا اصل اعراب کیا ہے مرفو تقدیرن یہاں مبتدہ ہے نا تو مرفو تقدیرن مبتدہ تو پھر دوہرالیں ذربن مَسْدَرُن ذربن منصوب لفظن دیکھو منصوب لفظن آپ اس پر تلفز مرفو تقدیرن مبتدہ اور مصدرن مرفو لفظن اس کی خبر مبتدہ خبر ملکہ جملہ اتمیا خبریہ ہوا سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام کوئی اور بات تو نہیں پوچھنے اور آلے ہم کل تکران کرتا جی مبتدہ خبر جی مکرام جب تخصیص آج تصیل مبتدہ جی ایک اور ساتھ اترس نے کہا کہ یہ حاجب ساتھ کا مصدر ہے جی نکرہ ویسے بھی مبتدہ واقع ہو جاتے ہیں تخصیص کے لئے ہاں ہاں وہ آپ پڑھیں گے آگے جا کر آگے جا کر ایک مقام دعا ہے بددعا وہاں بھی نکرہ مطلقاً مبتدہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے عرب بددعا دیتے ہیں دوسرے کو ویلن لکا تیرے لئے ہلاکت ہو اویلن نکرہ ہے مبتدہ بن رہا ہے سلام علیکہ سلام دعا ہے سلام نکرہ ہے مبتدہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور خاصل یہ نکالا ہے علماء نے آگے آکھو بتائیں گے کہ نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے اگر اس میں کوئی فائدہ ہو کوئی بات دوسرے کو بتا رہے نا جب آپ بات کوئی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہے تو نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے اگر فائدہ نہیں تو نکرہ مبتدہ بھی بن سکتا ہے مثلا میں آسا کہتا ہے رجلن قائمن کوئی آدمی کھڑا ہے اس میں کیا بات کہیں نہ کہیں تو کوئی آدمی کھڑا ہو گئی دنیا میں کوئی خبر ہے نہیں نہیں جس میں کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے وہاں نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے جہاں جہاں ایسا ہو یہ جیسے اور وہ مثال دیتے ہیں بڑی پیاری جامی وغیرہ میں کوکبون انقذت السا کوکبون ایک ستارہ انقذت ٹوٹ گیا اساعت ابھی آسمان پر آپ دیکھتے ہیں کبھی ایک ستارہ بڑی تیزی اس کو اردو میں کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا ایک ستارہ ابھی ٹوٹ گیا کوکبون نکرہ اور فائدہ ہے کے نہیں ایک ستارہ بھی ٹوٹا آپ کو ایک بات پتا چل گیا اچھا آپ بھی ویسی حیران ہو کے دیکھیں گا لیکن ایک بات آپ کو پتا چل گئی تو رجلن قائمن اس میں کوئی فائدہ نہیں کوئی آدمی تو کھڑا ہی ہوگا اور کوکبون انقذت ابھی اس میں آپ کو ایک فائدہ معلوم ہو ہے لہٰذا اس میں ملتدا بن سکتا ہے رجلن قائمن ملتدا نہیں بن سکتا جہاں بھی کوئی فائدہ جدید ہو ملتدا بن سکتا جہاں نہیں وہاں نہیں بن سکتا پریشان نہیں ہونا کسی کی بھی باتوں سے کسی کی باتوں سے نہیں پریشان ہونا آپ ابھی ثانیہ میں ہیں ابھی ترقیب آپ کی شروع ہوئی ہے